ہر قل شاہ روم نے قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی اہد کیا ہوا تھا جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہر قل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں ہر قل نے دربار طلب کیا تھا اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ علماء وزراء و عمراء بیٹھے ہوئے تھے ہر قل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں یہ سن کر ہر قل نے حکم دیا کہ اس ابو سفیان کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹ کے پیچھے بٹھا دو پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا ابو سفیان کا قول ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا خیر پہلی بات جو ہر قل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے آلی نسب والے ہیں کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی میں نے کہا نہیں کہنے لگا اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے میں نے کہا نہیں پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے میں نے کہا نہیں کمزوروں نے پھر کہنے لگا اس کے تابدار روز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے میں نے کہا نہیں کہنے لگا کیا اپنے اس دعویہ نبوت سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے میں نے کہا نہیں اور اب ہماری اس سے صلح کی ایک مقررہ مدت ٹھہری ہوئی ہے معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے ابو سفیان کہتے ہیں میں اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا ہر قل نے کہا کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوئی ہے ہم نے کہا کہ ہاں بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے میں نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہے کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں ہر قل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اس کا کسی کو شریک نہ بناو اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو اور ہمیں نماز پڑھنے سچ بولنے پرہزگاری اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے یہ سب سن کر پھر ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نصب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم سے عالی نصب ہے اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نصب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں میں نے تم سے پوچھا کہ دعویٰ نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی تو تم نے جواب دیا کہ نہیں تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی کسی بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے تو تم نے کہا کہ نہیں تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانے اپنے آباؤ اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروغ گوئی کا الزام لگایا ہے تم نے کہا کہ نہیں تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور آدمی تم نے کہا کمزوروں نے اس کی تبا کی ہے تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے تم نے کہا نہیں تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے جن کے دلوں میں اس کی مسررت رچ بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی اہد شکنی کرتے ہیں تم نے کہا نہیں پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے وہ اہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتے ہیں تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں سچ بولنے اور پرہزگاری کا حکم دیتے ہیں لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو انقریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا کہ جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارہ کرتا اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤنڈ ہوتا ہر قل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط مگایا جو آپ نے وحیع قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حاکم بسرا کے پاس بھیجا تھا اور اس نے وہ ہر قل کے پاس بھیج دیا تھا پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے شاہِ روم کے لیے اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی اللہ آپ کو دوہرہ ثواب دے گا اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایہ کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا اور اے اہل کتاب ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یقصان ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے پھر اگر وہ اہل کتاب اس کتاب سے مو پھیر لیں تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو ہم ایک خدا کے اطاعت گزار ہیں ابو سفیان کہتے ہیں جب ہر قل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غوغہ ہوا بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشا کے بیٹے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا دیکھو تو اس سے بنی اسفر روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب غالب ہو کر رہیں گے حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا راوی کا بیان ہے کہ ابن ناطور ایلیہ کا حاکم ہر قل کا مساہب اور شام کے نصارہ کا لات پادری بیان کرتا تھا کہ ہر قل جب ایلیہ آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں کیا وجہ ہے ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہر قل نجومی تھا علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنا کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے بھلا اس زمانے میں کون لوگ ختنا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی ختنا نہیں کرتا سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ بھیجئے کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیے جائیں وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہر قل کے پاس ایک آدمی لائے گیا جسے شاہ غصان نے بھیجا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے جب ہر قل نے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ ختنا کیے ہوئے ہیں یا نہیں انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنا کیا ہوا ہے ہر قل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ ختنا کرتے ہیں تب ہر قل نے کہا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیا خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہر قل کی طرح ماہر تھا پھر وہاں سے ہر قل حمس چلا گیا ابھی حمس سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا اس کی رائے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہر قل کے معافق تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں اس کے بعد ہر قل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمس کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا اے روم والو کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ یہ سننا تھا کہ پھر لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا آخر جب ہر قل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی سو وہ میں نے دیکھ لی تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے بلاخر ہر قل کی آخری حالت یہی رہی صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ موسیقا موسیقا